عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو مہینہ ہے شبان المعظم کا اس کی جو پندرہ شبان المعظم کی رات ہے نا اسے اسلامی تاریخ میں شب برات اور لیلت البرات لیلت المبارکہ کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اس رات عبادت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے جیسے کہ حضرت سیدہ عشت صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت سے متعلق فرمایا بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ یعنی کتنی بنو قلب کی بکریوں کے اوپر بال ہیں نا ان کی تعداد سے بھی زیادہ لپا گناہ گار معاف فرماتے ہیں اور اس رات سیدہ عشت صدیقہ سے ہی مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں تشریف لے گئے تو سیدہ عشت صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی تو حضرت نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے کہ یہ آج رات کونسی رات ہے تو خود حضرت نے فرمایا کہ یہ رات شوی برات کی رات ہے اس رات نامہ مال لکھے جاتے ہیں کہ کس نے ناکشت ہیئر اگلے سال فوت ہونا ہے کس نے پیدا ہونا ہے کس کو کتنا رزق ملنا ہے یہ ساری باتیں اس رات میں لکھی جاتی ہیں ویسے تو جو کچھ ہونا ہے وہ لوئے محفوظ پر لکھا ہوا ہے لیکن اس رات لوئے محفوظ سے نکل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس رات کو عبادت کرنے چاہیے ریاضت کرنے چاہیے دن کو روزہ رکھنا چاہیے بڑی عصمت بڑی رات ہے بڑی رحمت بڑی رات ہے تاوس جمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے امام حسن مجتبہ جو کہ مولا علی شیر و خدا کے بیٹے ہیں ان سے پوچھا کہ یہ حضرت یہ بتائیے کہ میں اس رات کو کس طرح بسر کروں تو امام حسن نے فرمایا میں اس رات کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصے میں حضور نبی رحمت کی ذات پر درود بیجتا ہوں دوسرے حصے میں میں توبہ استغفار کرتا ہوں اور تیسرے حصے میں میں نوافل عبادت و ریاضت کرتا ہوں تو تاوس جمانی نے پوچھا کہ حضرت اس کی فضیلت ہے تو امام حسن نے مجتبہ نے فرمایا میں نے اپنے والدِ گرامی حضرتِ سیدنہ علی المرتضی شیر و خدا سے سنایا انہوں نے نبی کریم سے سنایا کہ حضور نے فرمایا جو اس رات کو عبادت کرے گا اللہ پاک اسے اپنے مقربین میں لکھ لیتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے بڑی یہ عرامتوں بری رات ہے بڑی فضیلتوں بری رات ہے اور اس میں ہمیں عبادت کرنے چاہئے عبادت کے یہی طریقے کاریں آپ قرآن پڑھیں نوافل پڑھیں اپنی قضا نمازیں پڑھیں اور آپ نے جس کا کرز دینا اس کو اپنا کرز واپس کریں کسی سے آپ نے کسی کا دل دکھایا تو اسے اپنے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کریں ریاضت کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں زیادہ زیادہ صدقہ اور خیرات کریں یہ بڑی عظمت بری رات ہے اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا ہے مجھے 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 مجھے